بھائی کو خوش آمدیت کہتا ہوں وجیہ والا سے کافلہ ہمارے دوستوں کا محفل کا حسن بنا ہے جنابِ حجی فیض صاحب فیضی آپ تشیب لائے بلکا جمل لڑکا صاحب حافظ عثمان فیضی صاحب میں سب دوستوں کو سمیم قلب سے خوش آمدیت کہتا ہوں یہ بھائی ایک خوشبو والا حسن میری ملت کی باقی انداز ایک کامر ٹھیک ہو گیا تو انہوں کانا چھو کریں دوروں آئے انہوں دی بھی گلت ہوں انہوں ٹھیک ہو گیا ایک اندہ کہ میں اتھو آیا جناب لکھیا ہے کہ میں سلطان بہو رحمت اللہ لہتو آئے چلو سارے انہوں پیار کرو پیار دوے مطلب نہیں کہ سیرتیات پیر کے گولی باہلا انہوں دیکھو جناب خدمت کرے تاکہ ایرازی جان سامین اگرامی ایک جملہ آزم قادری نے جتے مائک چھڑے ہے دو چار دس بھی چھوٹ رہے ہو یہ میری گھر یاد رکھا ہے یہ خالصتان حضور واسطے آئے ہو نا تے پھر نہ کڑی ویکھیا کرو بس وہ کڑی ویکھیا کرو یہ بھی نہ ویکھیا کرو کہ ہن فلانا آیا تے فلانا جا رہا ہے فلان پڑے گا تے ایسی بات کوئی نہیں ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں میں آخر میں ایک پیغام آپ کو دوں گا حاکم صاحب سے بات دیکھیں جنا جو پیغام مجھے سان یادہ ملے آئے میں ایک گلت وڑنل کر کے اپنے بھائی دے میں ایک حوالے کر لگا دعا کرنا اللہ انہ دے والد گرامی دے درجات اجبو ندیہ تا فرمائے حاکم صاحب نے بڑی خدمت کی دی اپنے والد گرامی دے اور یقیناً خوش نصیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اکرام در جمعہ گفید حضور نے ترے ور یہاں کہ آمین 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 سانیہ دی بارکت سامرز کی تھی یا رسول اللہ دعا منگن والا سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا اچانک آمین 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 آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے آکے ارت کرتا ہے یا رسول اللہ خار ہو جائے وہ بندہ رسوائے زمانہ ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہاں پہ درود نہ پڑے اچھی آواز نہ کھو سبحان اللہ یار دوسری گر رسوہ ہو جائے وہ بندہ خار ہو جائے وہ بندہ زلیل ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ برکتیں نہ حاصل کر سکے اس کا اعترام نہ کر سکے تیسری بار تیسری بار آمین اس لیے کہا کہ جبریل مجھے آکے کہن لگے یا رسول اللہ وہ بندہ بھی زلیل و رسوہ ہو جائے جس کو والدین بڑاپے میں ملیں اور وہ ان کا عدب نہ کر سکے ان کی خدمت نہ کر سکے وہ بندہ بھی خار ہو جائے ہر لحاظ سے میں اپنے بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سجی مولا علی کا ملنگوی ایک شیر مولا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے باقی موجبے ادھار رہا سات اکتوبر کو انشاءاللہ عزیز ہمارے انہمے لودران عظیم الشان محفر ناتھ ہوگی پاکستان کے معروف سنہ خان حضرات کا گلدستہ ہوگا علامہ جعفر کنیش صاحب کا بیان ہوگا نور سلطان سیزی کی صاحب غلام قادری صاحب اور باقی آزم بھائی اور باقی ناتھ خان حضرات کا عمر ایک ٹھکڑ بھی ہے جی بسم اللہ شرکت کیجئے گا کوفید وزارچ ایک دکان دار بے گیا دکان سے وہ دی کھریورانی سبان اللہ ہولی ہولی بولو گل مینج کر کے میرے بوسیس مہمان بیٹھے اللہ انہوں نے سلامت رکھے پوری پنجاب چون لکھ برادری اپنی دیب سے آئی ضروری نہیں کہ تسیہ اکھو گے چنگا انہیں لکھ پڑھ لیا ہر بندے نوں لکھ کی کری جاندہ بھی لکھ ضروری نہیں کہ برادریوں میں لکھ تو اڑا بھی آئے اہم مقدر کو لکھ بھی کہتے ہیں میں ہر لیا سے جتوں ساڑی یونٹ ہنہ دا پہنچے آئے صدر انہ دے پہنچے واقی ممران انہ دے پہنچے یعنی کہ خدمت کرن والے لوگ جیڑے ہر لحاظ انہال اپنے غربہ یتیم مساقین دی خدمت کردن انہ دی ڈیوٹی لگی ہے اے بندے آئے ہیں تسیہ آئے ہو میرا جملہ سن لو کوفے دے بدار دے چوکے خجوران دی دکان بیٹھا کے بیٹھا ہے خجوران پہ ویچدہ ہے نا حضرت میسم تمار اگر یاد رکھو یاد جملہ زائے نہ جائے خجوران دی دکان بڑھا گیا تے خجوران بیٹھ رہے تھے او در مولا علی آگیا یہ دیوانہ ہے مولا اکھل کا مولا علی کا انہی جدہ مولا علی نو تکے آنا تے نیچے اترے قدمین چممے نالین چممے اپنے اپنے نصیبان دی گالے نا نصیبان دی گالے نا قدمین چممے نالین چممے تے مولا علی پول بیٹھ گئے تے یادی سرکار نے چیرہ تھا کے فرمایا یہ جو لگ دا ہے جو میں سویر دی روٹی نہیں کھا دی حضور بلکل انتدار کر رہا تھا کوئی میری جگہ تھے آکے بیٹھے خجوران بیٹھے ورنہ دکان بند کر کے جانی پہنی سی تے میں کہ کوئی میری جگہ تھے بیٹھ کے خجوران بیٹھے کوئی دوست آ جائے کوئی بیلی سرجن آ جائے تے میں وہ دی ڈیوٹی لائے تے میں روٹی کھا کے تو یا علی سرکار بڑے لاجی پالیس نے فرمایا ہے پھر انتدار کا دا میں نہ بیٹھا جاگ رہے ہو بھئی جاگ رہے ہو جیڑا اس عدا تے حد چوکے سبحان اللہ بولے میرا دل کردہ ہے میں دعا کر رہا اللہ دے مقدر جگہ آ دے سرکار فرما دے میں بیٹھا اکھا چانسے ہو بھی یا علی تسلیم بھٹھو گئے فرمایا ساڑا پیارا جو ہے تو اسی روٹی کھاؤ مولا علی دے آتے اینج پکھی پہ چلن میسن تمار کار چلے گئے روٹی کھان دوروں کمگتا آیا انہیں تکیہ بھی اگ گئے بین دے سن میسن تمار خجوراں مل دی ہیں سن تھوڑی ہاں اللہ دن آتے آج تے مولا بیٹھے آج تے مولا بیٹھے آج تے خود مولا علی بیٹھن قریب آکے کہندہ ہے دکان بنا لئی جے اے یہ میرا رنگ ہے خطی بنا فرمایا ہے میسن تمار دی تُسی کیوں میں بیٹھے ہو فرمایا جسی بیچ رہے ہیں میں نو بھی بیچ ہوگے فرمایا تولا ایتھے میرا بیجدان کہندہ ہے چاچو خوش بولے ایک اور ہی بیجا بیٹا کمی بیجدانوں مل لی ایتھے بیجدان توجہ رکھا لگنا مولا نے فرمایا تولا ایتھے میرا ایمان کہندہ ہے اس منگتے نہیں آکھا ہوئے گا جیڑا تول کے دیوے علی نہیں سبحان اللہ کاش 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 خدا کے بندوں کو جملہ سنے سن کے بولو سن کے بولو جیڑا تول کے دیوے علی نہیں فرمایا پیسے آنے کول ان کے جیڑا پیسے آنا دیوے وہ بھی علی نہیں سانو تے فری خجوران چاہیے دیا اللہ دے نہ آتے تے مولا نے فرمایا پھر کپڑا بچھا انہیں بچھایا کپڑا تے مولا علی نے خجوران دا لایا ٹیر جیڑا ٹیر لایا نا بندہ بڑا سی سمجھ دار کہ اندھا یا علی بن کے سیرتے نہیں رکھ دیں دیکھا کبھی سخی ایسا ہاں جی اسی سویرے سے بڑے بڑے دکان دار رہا ہوں جہاں نہیں آنے سویرے میں کھل تک فارغ ہوگی ہن جو ٹل پہ یہ نا ہمیں سیر کرنے واسدے کئی دکان دار جڑے ساڑے شاہ پر دے امیر ترین نا بڑے وہ بھی کوئی منگتا سویرے سے گٹ ہو رہے ہٹا کٹا ہے تینوں نہیں پتہ میں تھے بڑی نہیں کیتے جی دکان کھولی ہے وہ دکان دار نہیں تھے مولا علی تھے آپ نے لایا ٹیل خجوراں لے کے جی تو چلن لگا پہلا قدب اٹھیا میرے مولا نے پچھو ارشاد فرمایا خجوراں بھی لے جاؤں اللہ تیرا پلا بھی کرے سبحان اللہ دیکھا جیسا کبھی پیر اللہ تیرا پلا بھی کرے اور خجوراں لے کے چلے گئے تمیسم تمار پاک واپس آئے اکھاں خوشی دیکھ چمک آگئی کہ میں تو ترہم ہی نیچنے ساں بیچ سکتا اینا چٹ کر کے ویچ دیتی ہیں تو فٹ کر کے ویچ دیتی ہیں کول آکے کہتا ویچ چھڑی ہیں جی فرمایا وگ گئی ہیں کنے دیاں دیتی ہیں جی کنے کنے دیگا اللہ دیناتے ساری ہیں لے گئے اگر حضرت میسن تمار سان ہتھ جوڑ کے کہن دینا سنو سچل مریدی داستان ہتھ جوڑ کے کہن دینا جو میں مانگا ہوں اللہ دیناتے میں نو بھی دے دیو گے جو میں تو اڑکلو مانگا تسی میں نو دے دیو گے تیک والی سبان اللہ دیو گے توجہ رکھنا در جو میں مانگا میں نو دے دیو گے یالی سرکار نے فرمایا مانگا کی مانگنا ہے مانگا کی مانگنا ہے میسن تمارا ہتھ جوڑ کے کہن دی جو میں اللہ دیناتے سارا کوئی قربان کر چھڑ دیو میں نے بھی ایک شاہ دے دیو فرمایا مانگ میسن کی مانگنا ہے علی ہے عرض کیتی مولا جمعیتیں نوکلی دیتی جائے جنت میں بھی نوکلی عطا کرو گے مولا نے سینے نلاکے فرمایا کیمرامین بھائی تیری ڈیوٹی شروع ہو گئی بینڈ میں تیروں دینا ہنو سپندے دی پتھے دی لکیر لپی جد عقیدہ میرے عقیدے نہ جڑ جائے ایک منہ بیٹا ذرا ایک منٹ ہنج چاکچ کھلو کے لوکا نو مخاطب کر کے لوکو کہیں جنتی ویکھنا جے کس ہے جنتی ویکھنا ہے لوگ کٹھے ہو گئے ایتھے حاکم صاحب دا پہلا مصرہ دینا چاہنا توجہ رکھنا جنتی ویکھنا جے ہونا کہا جی ویکھنا ہے ترس کرنے دینا توجہ رکھنا کہ دوز ہی نہیں میں جنتی ہاں حاکم بھائی نے دیتے لکھے آئے دوز ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں اینج میں یہ جنے یہ جنے ربے کعبات عزتی قسم اٹھا کے کہنا میری بڑے بڑے یاران درار یاری ہے ہر سیاستہ دانو فقیر جاندائے بڑے بڑے بندیانو سی جاندے ہیں توجہ رکھنا پانجو در بیٹھے اندر داسو در بیٹھے اندر الیکشن کے دن کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا میں فل میں بیٹھے ہاتھ وہ اٹھائے گا جو سیدہ ظہرہ کے بچوں کا ناکل ہوگا ہاتھ نیچے نہیں کی لکھے دان آمدنی آقم کے دوت ہی نہیں میں چلتی ہاں میں سوئے دا امتی ہاں میں سوئے دا میں سوئے دا میں سوئے دا اوپا جی میں سوئے دا میں سوئے دا میں سوئے دا نال جزیدیاں میں نہیں رہنا کیوں اہل حق دا سنگتی ہاں کیونکہ میں سوئے دا میں سوئے دا میں سوئے دا امتی ہاں جس ترکیا نام علی دا جی بندے چوپنے دل کر دا انہاں تا ٹیلی فون نمبر لبانا مان اللہ لوگ کی میرا مانگ دے میں اوڈا پہ مانگنا میری نظر پہنگی پانچ ست بندے ایسے ہیں جو ساری رات نہیں بولے کیوں نہیں اوڈے نہ کار دے کوئی نہیں بولا اور کروں کہ اندر اچھا اللہ آلی ہے تو ساڑھے نہ نہیں بولی ایسے کسے نہ نہیں بولا خدا دیو بندے کوئی بولے نہ بولے مولا علید حق چھ بولو جو ساری زندگی محمد والے محمد کے حق میں نہیں بولا وہ ابو جاہل تھا جو ان کے حق میں وہ لابو بکر تھا پھر ہاتھ نہیں چھنا ہاتھ بلاد کر کے کہہ دے دوست ہی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا میں سونے دا میں سونے دا بس ڈال جزیدیاں میں نہیں رہنا اہل حق دا سنگتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں امتی ہاں کسور تو آٹاوی نہیں بندیاں کلو موبیل یہ ڈے 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 موبیل چکڑی ہاتھ چکڑ ملاحظم جائے لاکہ میرا یار ہے اللہ دی کزاڑا بھائی ہے یہ دی ہر ہر عدہ سانو پسند دے تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہاں ہے بڑی مربانی بہت شکریہ ایک بڑی خوش کسیمتی ہوں دی یہ نا حضور دی میں فرسا جانا بس جست لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختی ہاں کیونکہ میں سنے دا امتی ہاں میں نو کسے فرمیش نہیں کی تھی میں جملہ اپنی مردینل پڑھ کے اپنی جگہ تے بیرے آجے زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں ایتھے راکھے یار باز تینو کس ہمیں پیدا کرنا لے دی تینو کس ہمیں پیدا کرنا لے دی میں تینو کس ہمیں پیدا کرنا لے دی ارے کچھ دے یا نہ دے گے دی لیکن مولا حسین لنا تے آپ تو تھاکہ بول مجھے بتا لگے جائے حسین سا حسین سا حسین سا ہیٹرا کوئی ہے کے سے دخاندن کوئی ہے جے کوئی پیدا پتر ہے جے کسے وزیر دہ پتر ہے جو کسے شےخ الحدیث دہ پتر ہے جو کسے مقرر دہ پتر ہے جو کسے شاک القرآن دہ پتر ہے جو کسے گوش کتب ابدال کلندر دا ایسا پتر ہے جو اگر نہیں یہ صرف زارہ کا بیٹا ہے ہاتھ ریچے نہیں ہاتھ رلاد کر کے بول حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب یہ بندہ تین مرتبہ آیا انہیں تین واری اتنا ناتھا نہ ہونا کیا حسین سنا دیکھانا میرے جو آز پہ گئی میں کیا مچھی ترب رہی ہے پانی دے بھی چو کٹ بیٹھے ہو اور دوبارہ پانی میں کیوں نہیں رکھوں ہاتھ نیچے رہی ہاتھ بلند کر کے حسین صاحب یا تل لگا کے بول حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا جو جینا سیکھا گیا ارے مسلمانوں تم سے تو کبابری مسجد نہ بس سکی میرا حسین تو پوری شریعت بتا گیا ارے شریعت مصطفیٰ ایک مسجد اقصہ پوری دنیا کے مسلمان اس کا قبضہ نہیں چھڑا سکے حسین وہ ہے جس نے جزید پلین سے مسجد نفی کا قبضہ چھڑایا پر آتھ ریچے نہ لکھ ہاتھ بھلا چاکے بول حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب ایک دو تین چار پنگ ہزار پندرہ ہزار بھی ہزار بھائی ہزار لکھ لا لکھ پندرہ لکھ بھی لکھ بھائی لکھ مربع مین کا بادشاہ امیر المومنین فروقی آزم جورب کا قانون آج بھی جس قانون کے تابے ہے اس کا فروقی آزم لا کہتے ہیں ارے جس کو شینجر ویزہ ملتا ہے جو جورب کی دنیا میں جاتا ہے محرم کی دنیا میں جو قانون مانا جاتا ہے فروقی آزم کا قانون مانتے ہیں اتنا بڑا حکمران اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو حسین آجائے حسن مصطبیٰ تشریف لائے یا کہ ایک کادار درم دے دیو نہ لے ہاتھ بنو مولا حسین آجان اینا نوی نظر انج کر کے انج کر کے نیاز پیش کرو پتر دیواری آجائے آنکھے پانچ سو دیو پتر مجمج کھڑا ہو کے آنکھے میرا جورنل کی یہ پتر تو آڈا تسی امیر المومنین اینا نو ہزار میں نو پانچ سو فروقی آزم کے اندر جب حسین سا ایسا نہیں ہے یا یا حسین سا کیمرا مین بھائی اس بندے کے ماتھے کی لکیر دیکھ ہاتھوں کی لکیر دیکھ جو ہاتھ اٹھا کے بولے حسین سا 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 ابو حریرہ کہنے ابو حریرہ میں نہیں کہہ رہا کہنے جو تو نبی پاک تا سجدہ لمبا ہو گیا تو میرے ذہن اس خیال آیا میں پیچھے حدود نماز پہ پڑنا خیرے کہنے نبی پاک تا مسارت نہیں ہو گیا کہنے میں تھوڑا سجدہ جو سر چایا تکیتا کیا مولا حسین پستے مستوہ میں بیٹھے میرا دل کیتا کہ میں مولا حسین دی اللہ تو مبارک پھڑا تتھلے اتارا کہنے جو میں محتوید آیا میرے نبی نے میرا ہاتھ چھڑک دیا پیچھے کر دیا ابو حریرہ کو کہنا پڑا حسین صاحب حسین صاحب بہت شکریہ کلام طوالت میں چلا جائے گا کیونکہ حسین بادشاہ ورگا کوئی نہیں ہے کائنات میں کوئی نہیں جسرم میں نہیں کہتا یہ تو فرشتے کہہ رہے ہیں فطرس بے پار آیا تھا فطرس بے پار آیا تھا ولادت امام حسین کا سنکے فرشتے اٹھا کے لے کے آئے تھے لیکن جب جا رہا تھا بے پر کو جس نے پر دیا اسے حسین کہتے ہیں وہ بھی جب مدینہ سے چلا تھا فرشتے انہوں مخاطب کر کے کہا میں نے چاہ کے لائے ہو وہاں ساڑیاں جانیاں ویک کیونکہ حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب ایک اور ہی حسین صاحب نہیں نہیں حسین صاحب حقیقت بات ہے جس کو ساہین آواز دیں اللہ ان کے بڑا کرم فرماتا ہے بڑی مربانی ہوتی ہے دنیا ناتھانی میں میرا بڑا جی بسم اللہ جی ان میرے پائیدہ کو حکم آ گیا تھا ایک گال ضروری کرنے چاہنا اچھلے بچوں دو اٹھ دے ہو پھر دو ہی اٹھ دے ہو ٹھیک ہے جناس پھر الحمدللہ اہنا نے فرمایا جی ایک مولا علی پاک دی بارگاہ تھا ایک جملہ سنا دی ہو وہ ضروری کہ مولا علی کوڑے تے بیٹھے سن ہوڑی ہوڑی بولے آجے ذرا ریکھا جا کوئی بندہ شہید نہ ہو جائے تو آنے بیچے کئی آج راتوں نے شہید ہو جانا ہے میں علی علی جو کر بیٹھا ہوں تو وہ جو رکھنا ذرا مولا علی کوڑے تے بیٹھے سن تے جنگل چو گزر ہے تے جنگل نو لگ گئی آگ گئی اوٹھے بیٹھا ساپ انہ نے کہا یا علی سرکار میں نو بچاؤ مولا علی نے ساپ اٹھایا ایتھے سجایا بیٹھئے نکر دے بلی انہوں نے کہا پیر جی اسی بھی گئے آپ نے بلی اٹھائی ایتھے بھائی دونوں نے کی تاپار آپ نے فرمایا بھی اترو بار و بار بلی نے ہماری چھال تے ساپنے کی تھی زد آپ نے فرمایا اتر نکل دا نہیں بار انہوں نے کہا جی دنگڑا ہے اب آزا ہی تینوں نہیں پتا ہے علی ہے تینوں نہیں پتا ہے علی ہے تبجہ رکھنا آج ہی بھی کچھ ساپ پہنے جیڑے مولا علی نوڈنگ دے لیکن علی علی ہے ہے کہ نہیں شاکر دیں علی علی ہے نا ہے نا تے پھر بولو علی حق علی اجنہ ہاتھ نہیں چکے ہاتھ نہیں چکے علی حق کا جملہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرا مسلمان نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حجہ کے بول علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق لباس میں اپنے سیرتے بے جاما مولا نے فرما اترہے بار رکل انہ کا نہیں بلی کہیں دی یا علی سانوی اجازت دے ہو ہسی انہوں دسیے مولا نو کمی ڈنگنے آپ نے فرما تو انہوں دس بلی نے پایا موں تے اچھال کے بارے بار انج کر کے بھڑک کر کے تلے دے گیا تے تڑپ تڑپن لگ گیا تے مولا علی نو بلی دی ادا نہ بڑا پیار آیا آپ نے دی کانڈ دے ادھپیر کے فرما ہے لاؤ جی بڑے بڑے سمجھ دار بیٹھے ہو جناب تاڑی ٹیم دے صدر بھی بیٹھیں جنرل سیکٹری بھی بیٹھیں تے صدر انہوں نے بندہ بنا دا ہونے جنرل سیکٹری بڑا سیانہ بندہ ہوئے ٹھیک ہے جناب جملہ میں صدر صاحب دے جنرل سیکٹری صاحب کو راکھا دینا تُسے بڑے سمجھ دار لوگ بیٹھے ہو مونے کو بلی پھڑو بلی پھڑو تے چھتے چڑ جاؤ چارے پیر بنو تے زمین تے سٹو بلی دی کانڈرنی لگے گی جنرل مولا ایک کوری پیار کرے ایک کوری پیار کرے قیامت سبو تک او دی نسل دے ویچ جڑا علی پاگنال ایک کوری پیار کرے پمے جانور ہوئے او بھائی جی پمے جانور ہوئے جڑا ایک کوری پیار کرے قیامت سبو تک او دی کانڈرنی لگ سکتی ایک سو کتی چک تبہ کے جنرل علی علی کرے او دی کانڈرنی لگ سکتی علی حق رب کعبہ کی زم کی قسم سرمان مصطفیٰ کا ہے حدیث پاک ہے علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق علی حق میرے انتہائی محترم میرے بڑے مشفق شاتھی بڑے شفیق بھائی بندہ نواز بھائی مہمان نواز بھائی اللہ نجن کو عزتوں سے نوازا سور سے نوازا لکھنے میں نوازا پڑھنے میں نوازا گفتگو میں نوازا محبت میں نوازا اسی کا ملکہ اسی کو برسے میں ملا میرا مقصود ہم ساکھ کے محبوب جناب احمد علی حاکم صاحب سے ملتمیس ہوں کبلہ تشریف لائیں اور تڑپتے سسکتے دلوں کو مدینہ پاک لے جائیں نجفہ اشرف لے جائیں کربلا محلہ میں لے جائیں جدر آپ کا جی چاہتا ہے جدر جدر سے چاہیں بس ہمیں مدینہ لے جائیں بس ایک نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسال